ازاداری حر نسل بیدی ازاداری وَعَلَى لِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَانَةُ اللَّهِ لَعَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يومنا هذا إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فِي الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَتَّى إِذَا جَاءَ اَحْدَهُمُ الْمَوْتِ قال رب رجعون لَعَلِّ عَمَلُوا صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُو كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَا قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْضَقُمْ إِلَى يَوْمِ يُبْعَطُونَ صلوات اللہ قبل اس کے کہ آغازِ گفتگو ہو چونکہ یہ مجلس اس حالِ سواب کی ہے اور بانوانے چہلوم اور چالیس میں کی مناظبت سے مجلس مرگودار کی گئی ہے سید وجیہ الحسن ابن سید مظہر الحسن لہذا آپ ادرافِ گدارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں اور سید وجیہ الحسن ابن سید مظہر الحسن مرہوم کی روح کو بخشتے ہیں اللہ تعالیٰ سید جائیزES J گزید 건강 little bit سید جائی اور لبیٹی سید جائت سید جائی ڈیویا شکت llega قرآن مجید سورہ مبارکہ مومنون کی یہ آیہ کریمہ ہے مسلسل دو آیتیں ہیں جن کو میں نے گفتگو کا عنوان بنایا ہے چونکہ مجلس بانوان عیسال سواب ہے اور ایک مرہوم کے چہلنگ کے عنوان سے منعقد ہے لہذا قرآن مجید نے مرنے والوں کی ایک قیفیت کو بیان کیا ہے جسے اس مختصر سے گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے ظاہر ہے کہ انسان جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے واپس جانا ہے کیوں اس لئے کہ انسان کا اصل ٹھکانا وہی ہے کہ جہاں سے انسان آیا کوئی بھی اس دنیا میں رہنے کے لئے ہمیشہ نہیں آیا ہے ہر ذی روح کے لئے موت ہے اور ایک ذائقہ ہے موت کا جسے بلاخر ہر انسان کو محسوس کرنا ہے اور چکھنا ہے ہر انسان کی موت کا ذائقہ الگ الگ ہے مومن کی موت کا ذائقہ الگ ہے کافر کی موت کا ذائقہ الگ ہے ایک محبِ اہلِ بیت کی موت کا ذائقہ الگ ہے دشمنِ اہلِ بیت کی موت کا ذائقہ الگ ہے اسی طریقے سے نیک انسان ہے اس کی موت کا ذائقہ کچھ اور ہے برا انسان ہے اس کی موت کا ذائقہ کچھ اور ہے چلانچے قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ بہرحال چکھنا ہے تو یہ ذائقہ کوئی ایک مقصود ذائقہ نہیں ہے بلکہ ہر انسان کی موت کا ذائقہ الگ ہے ہر نفس کی موت کا ذائقہ الگ ہے جیسا کردار ہے ویسا ہی ذائقہ ہے اصل میں انسان اپنی پوری حیات میں جس چیز کے پیچھے سب سے زیادہ بھاگتا ہے یعنی یوں کہیے کہ جو کچھ بھی انجام دیتا ہے اس کا حدف اور مقصد اصل میں ذائقہ ہوتا ہے کھانے میں انسان کو ذائقہ چاہیے پہننے میں انسان کو ذائقہ چاہیے مکان ایسا ہو جس سے لذت محسوس ہو بزنس اور کاروبار ایسا چاہیے نوکری ایسی چاہیے جس سے انسان کو لذت محسوس ہو کام ایسا چاہیے جس سے انسان کو لذت محسوس ہو غرص کے ہر چھوٹی بڑی چیز جسے انسان اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے اس میں جو چیز نظر میں رکھتا ہے وہ ذائقہ ہے ایک مکان جس میں انسان زندگی گذار سکتا ہے مگر اس میں ترہ ترہ کی سجاوٹیں اور ڈیکوریشن یہ کیوں ہے کیونکہ انسان کا اندر سے نفس جو ہے وہ لذت چاہتا ہے کسی بھی چٹائی پہ انسان سو جائے تو اسے نیند آ سکتی ہے مگر اسے ایک ذائقہ دار بستر چاہیے زندگی کے ہر نفس انسان ذائقہ کے پیچھے بھاگتا ہے اور دوگتا ہے اور کوشش کرتا ہے جتنی بھی کوشش ہے جتنا بھی پیسہ اکٹھا کرنے کی چاہے اس کے پیچھے ذائقہ ہے کہ کدر انسان اپنی زندگی کو ذائقہ دار بنا سکتا ہے ممکن ہے کہ انسان کی اسی عادت اور انسان کی اسی مزاج کے پیش نظر خالق کائنات نے انسان کی موت کے لفظ کو بھی ذائقہ سے تعبیر کیا ہے کل نفس زائقت الموت وہ انسان کی جو پوری زندگی ذائقہ کی پیچھے تلاش میں ذائقہ کی اپنی زندگی خرچ کر رہا ہے اسے قرآن متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو صرف زندگی ہی نہیں بلکہ موت کا بھی کوئی ذائقہ ہے ہاں یہ کرم ہے میرا کہ ہم نے تمہاری موت کا ذائقہ کو تمہارے اقتیار میں رکھا ہے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان میں جو بھی ذائقہ ہے وہ خالق کائنات نے اس کے اندر پیدا کیا ہے اور دنیا کے ہر انسان کے سامنے جب وہ چیز پیش کی جائے گی تو وہ اس کے اسی ذائقے کو محسوس کرے گا مثلا اللہ نے عام کے اندر ایک ذائقہ رکھا ہے دنیا کا کوئی بھی انسان جب اسے کھائے گا تو وہی ذائقہ بتائے گا کوئی انسان اسے نمکین یا کڑوہ نہیں بتا سکتا اگر عام میٹھا ہے تو دنیا کا ہر انسان کہے گا یہ میٹھا ہے اگر کسی غزہ میں خالق کائنات نے کوئی لذت اور ذائقہ مخصوص رکھ دیا ہے تو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کوئی بھی انسان اسے اگر استعمال کرے گا تو وہی ذائقہ محسوس کرے گا اگر سیب میں ایک ذائقہ اللہ نے رکھا ہے تو سب کے لئے وہی ذائقہ ہے اگر انگور میں ایک ذائقہ رکھا ہے تو اس نے ہر ایک کے لئے وہی ذائقہ رکھا ہے تو ہر چیز جو قدرت نے خلق کیا اس کا ذائقہ مخصوص ہے اور ہر انسان کے لئے وہی ذائقہ ہے مگر موت ہوگی ذائقے دار مگر اس کا ذائقہ کیسا ہو یہ قدرت نے انسان کے اختیار میں رکھا ہے تمہاری موت ہے تم تے کرو کہ تمہاری موت کا ذائقہ کیسا ہو ایسا نہیں ہے کہ میری موت کا ذائقہ بھی وہی ہو کہ جو آپ کی موت کا ذائقہ ہو جی نہیں جتنے نفس ہیں اس دنیا میں ہر نفس کا ذائقہ موت الگ ہے کیسے تیار ہوتا ہے اصل میں یہ انسان پوری زندگی جو ذائقے کے پیچھے خرچ کرتا ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اپنی حیات کا ذائقہ بنا رہے ہیں جبکہ اصل میں وہ اپنی موت کا ذائقہ بنا رہے ہیں کب پتہ چلتا ہے جب غزہ تیار ہو جاتی ہے اور اسے زبان پر رکھا جاتا ہے تب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا کمی رہ گئی اور کیا چیز زیادہ ہو گئی مثلا کوئی ڈش کوئی کھانا جب آپ بنائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اسے جب زبان پر انسان رکھتا ہے تو اس وقت اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں بلکل یا تو ہر چیز بلکل مناسب ہے یا کسی چیز کی کمی ہے یا کسی چیز کی زیادتی ہو گئی ہے اس وقت وہ افسوس کرتا ہے کاش یہ چیز تھوڑا کم پڑی ہوتی اس میں تو اس کا ذائقہ اچھا ہوتا یا کاش تھوڑی سی یہ چیز اور ہوتی تو اس کا ذائقہ اور اس کی لذت اچھی ہوتی تو غزہ میں تو بعد میں کچھ گھٹایا بڑھایا جا سکتا ہے مگر جب موت آگئی اور اب انسان کے نفس نے موت کے ذائقے کو چکھا تو اب پوری حیات اور پوری زندگی انسان کے سامنے آگئی ہے اور اب موت کا ذائقہ اسے یہ بتائے گا کہ تمہاری زندگی میں کیا کمی رہ گئی کیا زیادتی ہو گئی کونسا عمل ایسا تھا کہ جس نے ذائقے کو بگان دیا ہے کونسا عمل کم ہوتا یا نہ ہوتا تو ذائقہ بہتر ہوتا یا کونسی چیز اور اس میں شامل ہوتی کونسی نیکی تو کونسا ذائقہ تمہارے لیے بن کر کے سامنے آتا ہے لہذا اصل میں انسان زندگی نہیں گزارتا ہے یہ اپنی موت کے لیے ایک ذائقہ بنا رہا ہے جیسے کچن میں کوئی ڈش بنائی جاتی ہے اس میں ٹائم لگتا ہے بننے میں مگر چکنے اور کھانے میں پھر ٹائم نہیں لگتا ہے اور دو گھنٹے چار گھنٹے اور پانچ گھنٹے میں اگر کسی باورچی نے کسی غزہ کو تیار کیا ہو پانچ منٹ یا پانچ سکنڈ کے اندر زبان پہ اس ذائقہ جب اس ڈش کو آپ رکھیں گے تو اس کی پوری پانچ گھنٹے کی محنت آپ کے زبان بیان کر دے گی کہ یہ اس ذائقے کو بنا مینے میں کامیاب ہوا ہے یا نہ کام ہوا ہے تو اصل میں انسان زندگی جو گزار رہا ہے پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اسی سال سو سال یہ زندگی کا ہر لمحہ انسان کا اس کی موت کے ذائقے کو تیار کر رہا ہے موت کی لذت کو تیار کر رہا ہے چونچہ اس غلط فہمی ہے کہ کوئی انسان نہ رہے کہ موت کا کوئی مخصوص ذائقہ ہے اور ہر مننے والا اسی ذائقے کو چکتا جی نہیں موت کا کوئی ذائقہ نہیں ہے مگر موت بے ذائقہ نہیں ہے اللہ نے موت کو خلق کیا ہے ذائقہ خود نفس کے حوالے کر دیا ہے کہ جیسا ذائقہ تم چاہو وہ ایسا تیار کر لو اور یہ چیز عقلی نہیں ہو سکتی کہ ایک حسینی کا ذائقہ بھی وہی ہو کہ جو یزیدیوں کی موت کا ذائقہ ہو ایک محب اہل بیت کی موت کا ذائقہ وہی ہو کہ جو دشمنان اہل بیت کی موت کا ذائقہ ہو ایسا ممکن نہیں ہے عقل اسے تسلیم نہیں کرتی چنانچہ ہر نفس کی جو اس دنیا میں ہے اس کی موت کا کوئی نہ کوئی ذائقہ ہے چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ مشہور فقرہ کی جو شبہ آشور سید الشہدہ حضرت امام مظلوم کربلہ اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھتیجے جنابِ قاسم سے سوال کیا ہے اس میں بھی یہ نقطہ موجود ہے امام نے کلی موت کے ذائقہ کے ذائقے کے بارے سوال نہیں کیا ہے کہ بیٹا قاسم یہ بتاؤ کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے جی نہیں امام نے فرمایا عمر الال یہ بتا کہ تیرے نزدیک موت کا ذائقہ کیسا ہے یعنی تمہارے نفس کے نزدیک موت کا ذائقہ کیسا ہے جنابِ قاسم اپنی موت کا ذائقہ بتا سکتے ہیں کہتے ہیں چچا میرے لیے موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیری ہیں یہ جناب قاسم کی موت کا ذائقہ ہے البتہ یہ بات صرف جناب قاسم سے پوچھی گئی اور جناب قاسم نے بیان کیا ورنہ یہ ذائقہ اصل میں موت کا یہ تمام اصحاب امام مظلوم کربلا کا ہے سب کے نزدیک اصل میں موت شہد سے زیادہ شیری ہے اس کی دلیل ہی ہے کیونکہ ذائقہ کے پیچھے انسان لبکتا ہے اگر شیری ذائقہ ہے اچھا ذائقہ ہے میٹھا ذائقہ ہے تو انسان سبقت کرتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کوشش کرتا ہے اور کربلا کے میدان میں اصحاب امام حسین ہی کر رہے ہیں ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ موت کو پہلے وہ گلے لگا لے یہ عمل خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان سب کے نزدیک ذائقہ موت شہد سے زیادہ شیری ہیں خیر تمہیں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ ہر نفس کے لئے ذائقہ موت ہے ہر نفس کے لئے موت کا ایک ذائقہ ہے تو انسان کو اس نقطے کی جانبی متوجہ ہونا چاہیے کہ اگر موت کا ایک ذائقہ ہے تو میرے نفس کا ذائقہ کون تے کرے گا کہ کیسا ہو میں خود آپ خود ہر نفس اپنی موت کے ذائقے کو خود تیار کرے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان نے ذائقہ موت چکھ لیا اب اس کے بعد اس کی قیفیت کیا ہے اب اس کا عالم کیا ہے قرآن مجید سورہ مبارک مومنون کی ان دو آیتوں میں جسے میں نے گفتگو کا عنوان بنایا ہے حَتَّى اِذَا جَاعَدْهُمُ الْمَوْتِ قَالَ رَبِّرْ جَعُونَ کہ جب موت کا ذائقہ چکھ لیا اور موت آگئی تو اب قیفیت یہ ہے کہ اب ذائقہ ظاہرے کی ویسا نہیں ہے کہ جیسے امید تھی چونکہ عمال ایسے انجام دیئے تھے لہذا اب اب یہ بارگاہ پروردگار میں گڑ گڑا آ رہا ہے اب یہ خدا کے حضور فریاد بلند کر رہا ہے دعا مانگ رہا ہے کیا ہے کہ دعا؟ کیونکہ ذائقہ اسے پسند نہیں آیا اپنی موت کا ذائقہ پسند نہیں آیا اور اس موت کے آتے ہی جیسے ہی موت آئی اور ذائقہ موت چک لیا اب یہ بارگاہ خدا میں ایک فریاد کر رہا ہے کونسی فریاد ہے؟ قرآنی سے بیان کی ہے قَالَ رَبِّرْ جَعُونَ مالک بس ایک کام کر دے بس ایک التجاہ بس ایک تمنا ایک خواہش ہے اور وہ کیا ہے؟ رَبِّرْ جَعُونَ پروردگار مجھے پھر پلٹا دے دنیا مالک مجھے پھر اس دنیا میں واپس بھیج دے کیوں بھئی؟ کیوں جانا چاہتا ہے انسان جو اتنی طویل زندگی گزار کے آیا ہے اتنی عمر اس نے گزاری ہے اس دنیا میں ستر سال، اسی سال، سو سال، پچاس سال ابھی اور کہے کے لیے رہنا چاہتا ہے یہ جو خدا سے کہہ رہا ہے کہ رَبِّرْ جَعُونَ خدا مجھے پلٹا دے یہ کہے کے لیے پلٹنا چاہتا ہے کونسا کام باقی رہ گیا ہے کیا کرنے جانا چاہتا ہے خود بیان کر رہا ہے قرآن مجید کہ مرنے والا کہتا ہے کہ رَبِّرْ جَعُونَ خدا مالک مابود میرے پروردگار مجھے پلٹا دے کیوں لَعَلْ لِي عَامَلُوا صَالِحٍ فِي مَا تَرَكْتُو تاکہ وہ عمالِ سالح کے جن کی ضرورت تھی اس ذائقِ موت کو بنانے میں وہ سب تو نہیں ہے اس میں لہذا یہ ذائقِ موت لذیذ نہیں ہے ذائقہ میٹھا نہیں یہ بہت کڑھوائے لہذا میں وہ سامان لینے جانا چاہتا ہوں کہ جو چھوٹ گیا ہے وہ کونسی چیز لَعَلْ لِي عَامَلُوا صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُو وہ عمالِ سالح کی جو چھوٹ گیا ہے اسے انجام دینا چاہتا ہوں لہذا مالک ایک بار مجھے اس دنیا میں واپس پلٹا دے کیا ہوگا جواب ہے پروردگار کلہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں انہا کلمتن ہوا قائل ہوا یہ تو ایک بات ہے جو یہ کر رہا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْضَخُنْ اِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ جبکہ اب اسے روز قیامت قبر سے اٹھنے تک برزق کی زندگی گزار لی اب اس کے بعد برزق کا زمانہ آئے کب تک کہ جب تک کی دوبارہ قبر سے اسے اٹھایا نہ جائے یعنی روز محشر روز قیامت تب تک اب تم دنیا میں نہیں جا سکتے اب تمہیں برزق میں رکھا گیا ہے برزق میں رکھ دیا ہم نے مالی برزق میں رکھنے کیا طرح ہوئے تھے اسے اسے اس کا فیصلہ کر دے تو جہاں اسے جانا ہے وہاں چلا جائے یہ کرم پروردگار وہ رحیم معبود یہ اس کا عظیم احسان کہ اس نے اپنی موت کے ذائقے کو تو بگاڑ لیا مثلا یا اچھا کر لیا جیسا بھی ہے ابھی اس میں مزید اضافے کی گنجائش ہے یا صدھار کی گنجائش ہے وہ کیسے اب یہ تو دنیا میں نہیں جا رہا ہے کہاں مگر ہم نے اس کے عمل کا دروازہ بند کیا ہے مگر عیسیٰ لے سواب کا راستہ کھولا رکھا ہے اب جب اس دنیا سے یہ انسان چلا گیا تو اب اس کی کل عارضو اور تمنا ایک چیز پہ ہے اور وہ کیا کہ پروردگار اسے واپس اس دنیا میں بھیج دے اسے پلٹا دے یہ پلٹنا چاہتا ہے تاکہ عامل سالح کی جو چھوٹ گئے ہیں نیکیاں جو چھوٹ گئیں ہیں اسے انجام دے کیوں اس لئے کی جب ذائقہ موت زبان پہ آیا تب احساس ہوا کہ کونسی چیز زندگی میں ضروری تھی جو رہ گئی یا کونسی چیز نہیں ہونی چاہیے تھی کہ جو ہو گئی لہذا اب اس کا صدھار کیسے ہوگا ایک ہی راستہ ہے کہ اب اسے پلٹا دیا جائے گا نہیں تمہیں تو نہیں پلٹایا جائے گا بس بات ختم ہو گئی اب تمہیں برزق کی زندگی گدارنی ہاں ہم نے عیسیٰ علیہ سواب کا راستہ کھول لکھا ہے کہ جب تک برزق کی حیات ہے اور جب تک قیامت نہیں آتی ہے اگر کچھ ایسا کر کے آئے ہو کہ تمہارے بعد والے تمہارے لئے کچھ بھیجتے رہیں نیکیاں تو یہ میرا کرم ہے کہ میں سے تمہارے نامیہ مال میں درج کر لوں یا کوئی ایسا کار خیر کر کے آئے ہو کہ اس کے خیر کا سلسلہ جاری ہے مسجد بنوا کے آئے ہو تم تو اس دنیا میں اسے چلے گئے مگر مسجد میں لوگ نمازیں پڑھ لیں تو جب تک کہ یہ خیر جاری رہے گا میں تمہارے نامیہ مال میں نیکیہ لکھتا رہوں گا مدرسہ بنوا کے آئے ہو جب تک کہ اس سے علم حاصل کرنے والے علم حاصل کرتے رہیں گے تب تک میں تمہارے نامیہ اعمال میں اس کا عجر و اس کا ثواب لکھتا رہوں گا کوئی نلگوا کے آئے ہو کوئی کونہ کھدوا کے آئے ہو جب تک کہ پیاسے سیراب ہوتے رہیں گے کسی اچھے نیک عمل کی بنیاد ڈال کر کے آئے ہو کوئی اچھی سنت قائم کر کے آئے ہو جب تک کہ لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس وقت تک تمہارے نامیہ اعمال میں اس کی نیکی اور اس کا عجر اور ثواب لکھا جاتا رہے گا مگر اب تم نہیں جا سکتے اب تمہیں اس دنیا میں رہنا ہے جسے برزق کہا جاتا ہے اس حیات میں رہنا ہے جسے برزق کہا جاتا ہے پلٹ کے اب واپس اس دنیا میں نہیں جا سکتے اب یہاں پر ایک نقطہ اور گفتگو تمام اور وہ کیا ہے اب ذرا اس پوری قیفیت کو ملاحظہ کریں جو ابھی تک میں نے آپ کے سامنے بیس منٹ میں تقریباً ارض کیا ہے کہ ایک انسان کہ جو پوری زندگی اپنی گزار رہا ہے اور پوری زندگی گزارنے کے بعد اب اس دنیا سے اٹھ رہا ہے جب موت کا ذائقہ چکرہ ہے اور موت سامنے آ رہی ہے تو اب ایسے میں اسے کوئی آرزو نہیں ہے کوئی خواہش نہیں ہے کوئی تمنا نہیں ہے اس کے دل میں سوائے ایک آرزو اور تمنا کیا ہے اور وہ تمنا کیا ہے رب برجعون کسی طریقے سے پروردگار پلٹا دے پلٹنے کا موقع نہیں جائے ہے نا یعنی ایک پوری زندگی میں سارے کام انجام دینے والا انسان بے شمار تمنا اور خواہشوں کو دل میں جگہ دینے والا انسان اب جب موت سامنے آئی تو تمنا کیا ہے پلٹنے کی پلٹنے کے لفظ کو اگر آپ نے محسوس کر لیا تو پوری مجلس میں لی محنت سوارت ہے یعنی اب یہ پلٹنا چاہتا ہے یعنی پوری لائف کا جو نچوڑ نکلا وہ ایک آرزو اور وہ آرزو کونسی ہے کہ مجھے پلٹا دے واپس پلٹ جاؤں لیکن قرآن بہت سخت لہجے میں کہتا ہے کل لا ہرگز نہیں یہ تو ممکن نہیں اب یہاں پر میں آپ کو ایک روایہ سنا ہوں امام فرماتے ہیں کہ یہ جو اس قدر تشریع جنازہ کا ثواب بیان کیا گیا ہے تشویق دلائی گئی ہے یا بھی کسی مومن کا انتقال ہو جائے تو جاؤ اس کے جنازے میں شریک ہو جنازے کے ساتھ ساتھ چلو یہ ثواب یہ ثواب یہ ثواب کی من جملا کم سے کم ثواب اس کا یہ ہے کہ جتنے قدم انسان کسی جنازے کے ساتھ ساتھ چل لہا ہے ہر قدم پہ خالقِ کائنات اس چلنے والے کے ہر قدم پر ایک گناہ اس کے نامِ عمال سے مٹاتا ہے کس کے جو چل رہا ہے جو جا رہا ہے جنازے ایک گناہ اس کے نامِ عمال سے مٹا دیا جاتا ہے اور ایک نیکی اس کے بدلے اس کے نامِ عمال میں درش کر دیا تھی آپ سوچیں جتنے قدم بھی اس نے اٹھائے ہیں جنازے کے ساتھ چلنے میں یا کسی کے تشریع جنازہ میں یا کسی کو مٹی دینے کے لیے جب سے گھر سے چلائیے اس ارادے سے ہر قدم پر اس کے ایک گناہ ماف ہو رہا ہے اور ایک نیکی لکھی جا رہی ہے اور اس کے بعد اسی طریقے ثواب بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے ایک بار اگر کاندھا دیا ہے تو اتنا گناہ ماف وہ دو بار دیا ہے اور پورا ایک چکر لگایا چار بار کاندھا دیا ہے تو یہ آجر اور یہ ثواب اور اس کو بیان کر کے میں مجلس کو طولانی نہیں کرنا چاہتا وہ ثواب کے پیش نظر ہے علماء دے جماعت میں شریک ہو گیا تو یہ ثواب مرنے والے کو پڑھنے والے کو مٹی دیا اور یہاں تک یہ سارے عمال اس نے انجام دیا یہ اس قدر جو ایک تشویغ دلائی جاری اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے یہ ہم کو اتنا ثواب دے دے کر کے جو بلایا جا رہا ہے اس سے مرنے والے کی صحت پہ کیا اثر پڑھ رہا ہے کیونکہ فائدہ ہے پانچ سو آدمی ہوں گے پانچ ہزار ہوں گے اور دس ہزار ہوں گے تو مرنے والے کی صحت پہ کیا جی نہیں اس میں اصل فائدہ ہمارا ہے کیونکہ صرف جنازے ہی کے ساتھ نہیں جنازے کے ساتھ تو ہے اس کے قبل و بعد بھی اس کے علاوہ بھی بے امتحا ثواب رکھا ہے دین شریعت نے انسان کے لئے قبرستان جانے کا کوئی جنازہ نہیں جا رہا ہے کوئی مرنے والا نہیں ہے کسی کو لے کر کے دتفین کے لئے نہیں جانا ہے مگر اس کے باوجود خود قبرستان میں جا کر کے بیٹھنا عبادت ہے بے امتحا ثواب رکھتا ہے یعنی اس کا کوئی مقصد ہے اصل میں جنازے کے ساتھ یا جنازے کے علاوہ ہمیں قبرستان تک لے جانے کے پیچھے کوئی حدف ہے اور وہ حدف کیا ہے وہی انسان جو غفلت کی زندگی جی رہا ہے اسے بیدار کرنا چونکانا چنانچہ امام فرماتے ہیں کہ جب جنازے کے ہمراہ چلو جب جنازے کے ساتھ چلو تو یہ اس کے عداب ہیں ہوتے ہوتے جب قبرستان کی دیوار پہ نظر پڑے یعنی وہ باؤنڈری کہ اگر دیوار کھیچی ہے باؤنڈری ہے قبرستان کے اور اس پہ نظر پڑے یا ممکن نہ ہو قبرستان ہے تو قبرستان پہ نظر پڑے تو وہیں سے خیال پیدا کرو اور وہ خیال کیا ہے گفتگو یاد رکھئے گا میری کہہ پہ تھی کہ پوری زندگی کا نچوڑ کیا ہے اب موت کے وقت رب برجعون کی پروردگار پلٹا دے امام فرماتے ہیں جب قبرستان کی دیوار پہ یا قبرستان پر نظر پڑے تو یہ تصور کرو کہ یہ جگہ صرف اس مرنے والے کی منزل نہیں ہے بلکہ ہماری بھی منزل یہی ہے ہمیں بھی یہی آنا ہے یہ آ جایا ہے ہم کل آئیں گے پرسوں آئیں گے کچھ دن بعد آئیں گے لیکن بلاخر ہمارا بھی انجام یہی ہے جیسے یہ آ جایا ہے اس سے پہلے کوئی آیا تھا آج ہم آئے ہیں ہمارے بعد پھر کوئی آئے گا ہم آئیں گے بلاخر ہر ایک کو آنا یہی ہے ہمارا بھی ٹھک آنا یہی ہے اب کیا کرے کہ جنازے کو قبرستان میں رکھا جائے تو تم ذرا تصور کرو کہ اس وقت اس کی قیفیت کیا ہے ہمیں تو یہ دیکھ رہا ہے کہ بے حصو حرکت پڑا ہے کفن اڑھے ہوئے پہ لیٹا ہے مگر اس کی قرآن کاسی یہ کر رہا ہے کہ اس کی ایک تمنہ ہے یہ خدا سے ایک فریاد کر رہا ہے اور وہ فریاد کونسی ہے رب برجعون خدا مجھے پلٹا دے تو ذرا دل کے کانوں سے سنو اسے دیکھو اور محسوس کرو کس وقت اس کی فریاد کیا ہے کہ خدا اسے پلٹا دے پھر جنازے کو قبر میں اتارا جائے آپ نے دیکھا ہے جب جنازے قبر اتارتے ہیں قبر کے اردگرد لوگ بھیڑ لگا کر کہ کھڑے ہوتے ہیں وہ جنازے کو دیکھتے رہتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں آپ مردے کو پھر تصور کریں کیا کس وقت اس قبر میں لیٹے ہوئے شخص کی فریاد کیا ہے رب برجعون خدا مجھے پلٹا دے ہے نا پھر ہوتا کیا ہے کہتے ہیں آہستہ آہستہ اس کی قبر کے اوپر پتھر رکھ دی جاتے ہیں مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کی آخری تمنا اسی قبر کے اندر گھٹ کے ختم ہو جاتی ہے وہ واپس جاتا ہے پلٹتا ہے جی نہیں فریاد کیا تھی رب برجعون پلٹا دے چاہتا کیا تھا پلٹنا پلٹتا ہے نہیں کون پلٹتا ہے ہم اور آپ کیا خوبصورت فقر آئے مانتا کہ وہ جو فریاد کر رہا تھا کہ معبود مجھے پلٹا دے اسے تو نہیں پلٹایا گیا لیکن خدا نے ہمیں پلٹا دیا اسی قبرستان سے پھر اب ہم اسے دفن کر کے واپس پلٹ رہے ہیں اس وقت سوچو کہ فریاد کر رہا تھا وہ کہ خدا مجھے پلٹا دے مگر خدا نے اسے نہیں پلٹایا مگر ہم پلٹ رہے ہیں ہمیں پلٹایا گیا آپ کیا مطلب اس کا وہ کہہ رہا تھا نا کہ اگر پلٹ گئے تو کیا کریں گے لعلی عاملو صالحا فی ما ترکتو اب جو نیکیاں چھوڑی ہیں زندگی میں اس کی جانب توجہ دیں گے اسے ہم انجام دیں گے زیادہ اب ہم قبرستان جانے سے پہلے جیسے تھے جب ایک انسان کو دفنا کر کے واپس پلٹے ہیں تو اب تبدیلی ہونی چاہیے کردار میں یہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے قبرستان سے ہمیں پلٹایا ہے ہم قبرستان سے پلٹ کے آئے ہیں مگر ہوتا کیا ہے ہماری زندگی میں ہم سب اسی کا شکار ہیں قبرستان ہی میں فراموش کر دیتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ ہم قبرستان میں کھڑیں واپس آنے کی بات تو دور ہے اور پھر پلٹتے ہیں سب اپنے اپنے کام میں ہو کچھ دیر مرنے والے کا چرچہ ہو کچھ اچھائی ہو کچھ برائی اور پھر بات ختم سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف تو آپ سوچیں کہ اگر ایک انسان نے اپنی زندگی میں چند جنازوں میں شرکت کیے مثلا ایک انسان ہے کہ جو اچھی خاصی عمر اس نے پائی ہے اور مثلا زندگی میں اس نے پچاس لوگوں کی جنازے میں شرکت کیے یا سو لوگوں کے جنازے میں شرکت کیے تو سو لوگوں کے جنازے میں شرکت کا مطلب سمجھے یعنی سو بار خدا نے اسے پلٹایا سو بار خدا نے اسے پلٹنے کا موقع دیا تو جو خدا سو بار پلٹا چکا ہو جب موت آئے تو یہ انسان پھر کہے خدا سے رب در جہون مالک مجھے پلٹا دے تو اب حق ہے نا خدا کو کہ کہے انہا کلمتن ہوا قائل ہوا یہ تو بس ایک بات ہے ورنہ اگر پھر پلٹا دیے جاؤ تو وہی کروگے جو کر رہے کیوں غفلت انسان کی زندگی پہ غالب آ جاتی غافل ہو جاتا ہے زندگی کی الجھنے انسان کو آخرت اور موت سے غافل بنا دیتی لہذا وہ زندگی کی لذتوں میں انسان ہم جیسا مصروف رہتا ہے اور آہستہ آہستہ موت فراموش ہوتی چلی جاتی ہے کوئی آدھاتی ہے جب پھر کسی کے انتقال کی خبر ملتی ہے چنالچہ گفتو ختم کر دیا میں نے ایک مرہوم کے سال سواب کی مجلس ہے میں چند کوئی ایک کسی بات کے اوپر عمل کر لے تو یقینا میری بھی نجات کے زمانت ہے اور جس مرہوم کے سال سواب کے لئے مجلس منخد ہیں ان کی بھی نجات انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے امید ہے کہ وہ ہمارا بیڑا پار کر دے لہذا موت کا ذائقہ یہ انسان کو ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ ضرور ذہن میں رہے کہ اس وقت تو ہم قدم یہ اٹھا رہے ہیں اس وقت تو یہ فیصلہ کر رہے ہیں مگر یہ عمل ہمارا ہماری موت میں ایک ذائقہ پیدا کرے گا آیا ہم موت کے وقت اس عمل کے ذائقے کو برداشت کرنے کیلئے تیار ہیں یا نہیں اگر تیار ہیں بسم اللہ لیکن اگر نہیں تیار ہیں تو قرآن صاف ہی کہہ رہا ہے کہ پھر اس وقت گڑ گڑا ہوگے تو کلہ کا جواب سنائی دے گا یعنی ہرگز نہیں بس اب ایک راستہ ہے اور وہ راستہ کیا ہے پس مندگان ورسہ تمہارے یا تمہارا کوئی ایسا نیک عمل جو جاری اور ساری ہو اس کا ثواب ہم تمہارے نام اعمال میں منتقل کر دیں گے یہ بھی ہمارا کرم ہے لہذا یہ ذکر سید شہدہ علیہ السلام کہ مرنے والے کے سلسلے میں مجلس چہل اور اور یہ مجلس کا سلسلہ اور یہ قرآن خانی کا سلسلہ وغیرہ وغیرہ یہ ایک حدیہ ہے ایک توفہ ہے اس مرنے والے کے لیے جس کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ مجبور ہے اور اس کی کل امید ہم سے ہے ہم سے یعنی جو اس کے پیچھے رہ گئے پر ہے جن کے لیے اس نے اپنی زندگی کو صرف کر دیا لہذا قابل ستائش اور تحسین اور تعریف ہیں وہ بچے اور وہ اولاد جو مرنے کے بعد بھی اپنے والدین یا اپنے عزیز یا اپنے اقارب میں سے کسی کو فراموش نہ کریں اور کچھ نہ کچھ ان کے لیے نیکیاں بھیجتے رہیں کچھ نہ کچھ کار خیر انجام دیتے رہیں کیوں اس لیے کہ جو آج ان کا ہے وہی کل ہمارا ہے آج اگر ہم دوسروں کوئی اپنے سے پہلے گزرنے والوں کو یاد کریں گے تو ممکن ہے کہ ہمیں بھی ہمارے بات کو یاد کرے لہذا انسان اپنے بات کے حالات کے لیے بہرحال فکر مند رہنا چاہیے یہ نہیں کہ ہم تو چلے گے اس دنیا میں بلکہ یہ نیکیوں عمال اور اپنے بات کے سلسلے میں انسان کے لیے لازم بھی ہے قرآن کی روح سے کہ وہ وسیعت کر کے جائے نیکیوں کی اگر مال کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس مال میں وسیعت کس لفظ سے وسیعت اور یاد آتی ہے اور وہ وسیعت کون سی ہے بالکل چند روز باقی ہیں فلق پر ماہ محرم نمدار ہونے والا وہ وسیعت اس مظلوم کی ہے جس نے کربلا پہنچنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ زمین کربلا کو ان کے مالکوں سے خرید آ اور پھر انہی کو چند شرائط کے ساتھ واپس کر دیں وہ شرطیں کیا تھی وہ اصل میں وسیعت تھی امام فرماتے دیکھو ہم یہاں بسنے نہیں آئیں زمین پر چند دن ہم اسے یہاں رہیں گے اور قیام کریں گے مشکل سے آٹھ دن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمیں قتل کر دیا جائے تو اس اتنی مہربانی کرنا کہ ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا امام مزلوم کو اپنی جسد کے سلسلے میں اپنے جنازوں کے سلسلے میں فکر لاحق ہے ایسا امام فرماتے ہیں ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا مگر مطمئن نہیں امام اس وسیعت کے بعد بھی اس ہے مطمئن نہیں چنانچہ امام ہم اگلہ فقرہ کہتے ہیں کہتے ہیں جاو جا کر اپنے گھر کی عورتوں کو بھیج دو اللہ رہ حسین کی مظلومی عورتیں آتی ہیں مولا اپنے یاد کیا ہے کہا ہم نے تمہارے شوروں سے وسیعت تو کی مگر مجھے اندیشہ ہے کہ ممکن ہے یزیری فوج کی خوف میں وہ اس وسیعت پہ عمل نہ کریں تو تم انہیں غیرت دلانا شاید تمہاری غیرت دلانے کی وجہ سے ہمارے لاشوں کو دفن کر دیا جائے آپ سوچیں کیسی مظلومیت ہے کوئی ایک گنہگار انسان ہم میں سے اٹھتا ہے آپ دیکھیں کہ خبر جہاں تک پہنچ تی ہے عزیز اقارب اشتدار مومنی مہلے والے فرقے والے کوشش کرتے ہیں کہ اطل امکان اس کے جنازے میں پہنچا جائے آپ دیکھیں کہ اس وبا میں اس مرض میں اس بیماری میں کیسے کیسے حالات گزر گئے لاک ڈاؤن مشکلات پریشانی باہر نکلنے پہ پابندی بیماری کا خوف حکومت کا خوف سب کچھ مگر اسی کے ساتھ ساتھ موت کا سلسلہ بھی تو جاری ہے کسی نہ کسی کا انتقال ہو رہا ہے تمام تر شرائط اور پابندی وں بیماری کے باوچود آپ یہ بتائیں آج تک ایسی کوئی خبر آپ نے سنی کہیں کسی شخص کا اس کے گھر پہ انتقال ہو گیا اور اس کا جنازہ تین روز تک پڑا رہا کیونکہ پابندی تھی لہٰذا کوئی اس کے گھر نہیں پہنچ پایا اور تین دن تک جنازہ بغیر غسل و کفن و دفن کے پڑا رہا سنا کوئی واقعہ ایسا نہیں دو آدمی چار آدمی ایک آدمی پانچ آدمی دس آدمی سہی مگر ہر ایک کو دفن کر دیا گیا مگر اللہ نے ایک جنازہ نہیں میں نے غلط کہا بہتر جنازے ہیں جو کربلا کی تبتی ہوئی ریت کے اوپر پڑے ہوئے ہے کوئی کفن دینے والا ہے کوئی دفن کرنے والا ہے کون سے جنازہ جس کے لئے امام نے اتنی وسیعت کی حتی کہ عورتوں سے وسیعت کے بات کہتے ہیں اچھا تم جاؤ اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمارے پاس بھیج دو بنی حسد کے بچے آئے امام نے سر پہ ہاتھ پھیرا پیار سے شفقت سے معبت سے امام کہتے ہیں بچوں دیکھو ہم نے تمہارے والدین سے وسیعت تو کی مگر ممکن ہے کہ پھر بھی وہ کسی وجہ سے اس وسیعت پہ عمل نہ کر پائے تم تو چھوٹی بچے ہو کھیلتے کھیلتے آنا اور ایک ایک مشت خاک اٹھا کر کے ہمارے بے کفن لاشوں پہ ڈال دینا تا کہ کمس کا ہمارا جسم برہنہ نہ رہے اللہ یہ وہ مرد ہے کہ جسے موت سے پہلے شہادت سے پہلے امام محسوس کر رہے آپ سوچیں کہ یہ فکر جب امام مظلوم کو ہے امام تو شہید ہو گئے اگر جوان بیٹا موجود ہو اور وہ یہ منظر دیکھ اس کی قیفیت کیا ہوگی مجلس تمام مزید ہو چنانچہ مقتلی لکھتا ہے کہ گیارہ محرم کی صبح جب اسیروں کو اہل حرم کو اسیر بنا کر کے لے جائے جانے لگا اور یہ قافلہ مقتل سے گزرا تو جناب زینب کبرا صلی اللہ علیہ اور تمام بیویوں نے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرا دیا اور لاشوں کے قریب آئی اور بہن کرنے لگی جناب زینب کچھ دیر تک اپنے بھائی کے لاش کے اردگرد گھومتی رہی پھر ایک جملہ فرماتی ہیں آنتاخی کیا تم ہی میرے بھائی حسین ہو زینب کیسے پہچانے نہ سر ہے نہ لباس ہے اور اس کے بعد مدینہ کا رخ کر کے ایک فقرہ کہتی نانا آپ کی نماز جنادہ ملائکہ نے پڑی تھی یہ آپ کا حسین ہے کہ خاک خون میں غلطہ پڑا ہے اچانک جناب زینب کی نظر امام سجاد کے چہرے پہ پڑھائی زینب اپنا غم بھول گئی تڑپ کے بھتیجے قریب آئی کہتی میرے لال کیا تم بھی ساتھ چھوڑنے والے یہ تمہاری کیا قیفیت ہے ایسا لگتا ہے تمہاری روح تمہارے بدن سے نکلنے والی امام نے ایک جملہ کہا پوپی امام جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس باپ کا لاشہ یوں تبتی ہوئی ریت پہ پڑھا دشمنوں نے اپنے نجس لاشوں کو تو دفنہ دیا مگر فاطمہ کا لال پیغمبر کا نماز اجت خدا معصوم امام اس کا لاشہ بے گوھروں کا فن تبتی ہوئی ریت پہ پڑھا ہے امام سجاد کو یہ قلق یہ درد ساری زندگی ساری زندگی امام سجاد پلٹ کے آئے ہیں مدینے 35 برس تک مدینے میں مگر کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب پانی سامنے آیا ہو یا کسی کی موت کی خبر سنی ہو یا کسی زبا شدہ جانور کو دیکھا ہو کوئی منظر ایسا دیکھا ہو اور حسین کو یاد نہ کیا ہو ربنا تقبل منہ انہ قرام تصمی علیم بارے اللہ ہمارے مختصر سے عمل کو قبول فرما سب کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے مالک جن مرہوم کے حسال سواب میں مجلس منقض ہے سید وجیہ الحسن ابن سید مظہر الحسن ان کے گناہوں کو بخش دے کجہ وار معصوم میں جگہ کرامت فرما پس مندگان کو صبر جمیل عطا فرما پروردگار وارث کربلا منتقی میں خون حسین ہمارے زمانے کے امان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کن کے اعوان انصار میں شریک فرما ربنا تقبل مننا انکہ تصمی العلیم ایک بار اور گذارش سور حمد اور تین بار سور اخلاص کی تلاوت فرمائے اور اس کا ثواب سید مرہوم کی روح کو اصلاح بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یا کانعبد ویا کانستعین اہدن صراط المستقیم صراط اللہ نعم تعلیهم غیر المغضول علیهم ول دان دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ اہد اللہ اطمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو اہد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ اہد اللہ اطمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو غفان اہد بسم اللہ الرحمن رحیم قل واللہ اہد اللہ اطمد لمل ولم یولد ولم یکن لہو فدالت اللہ صلا کی طرح